بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکثر کیا ہوتا ہے کچھ خواتین جب حمل ٹھہر جانے کی علامت کو ابزرویشن کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ ایسی علامت جو ہر مہینے وہ اپنے جسم کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہی ان کی مہواری کا تقریباً بیسوں دن آتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کرے اس دفعہ کوئی ایسی حمل کی علامت میرے اندر ظاہر ہو جائے جس سے ہی میں پتہ لگا سکے کیونکہ میرا حمل ہو چکا ہے اصل میں نورملی یہ سیمٹرم آپ کو بتائی کی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ کو مہواری جو ہے مس ہونے سے پہلے پہلے ان علامت کا پتہ چل سکے اور جو مہواری سے پہلے کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ کا حمل سکسیسول ہے انپلانٹ ہو جائے اس وجہ سے آپ کو یہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں کچھ علامت جو ہوتی ہیں وہ بظاہر طور پر بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں جن میں کومن نشانیاں مہواری کا مس ہو جانا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی علامت ہیں جو اب عام ہو چکے ہیں مختلف آپ ویڈیوز میں دیکھتے رہتی ہوں لیکن وہ والی علامت جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ کی باڈی کے اندر محسوس ہوتی ہیں وہ آپ نشانی بھول جاتے ہو اگر آپ کو وہ پہلے دن سے یہ وہ نشانی کا پتہ چل جائے کہ میری باڈی کے اندر یہ نشانی آ چکی ہے اب مجھے لاست والے دنوں میں مسٹیکس وغیرہ نہیں کرنی چاہیے تا اگر بیوی وہاں پر امپلانٹ ہو جائے تو اس کی سکسیسفل امپلانٹیشن رہے وہ فیلر میں تبدیل نہ ہو تو اس لئے آج کی سوڑے میں میں آپ کو سب سے پہلے آنے والی اور سب سے زیادہ اگنور کی جانے والی وہ نشانی بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے ٹھہر جانے کی پہلے نشانی آتی ہیں میرا نام ہے حکیم محمد احمد ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا جب خواتین کی امپلانٹیشن سکسیسفل ہو جاتی ہے یعنی کہ نورمیلی آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو تو آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ مہواری کے تقریبین بارویں دن آؤ یہاں پر آپ کا ایک بنا ہوگا اور وہاں پر آپ کو نورمیلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تب آپ کی مہواری میس ہو تب جا کر آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا ایون کہ وہ آپ کو یہ بھی سجیشن دیتے ہیں کہ چار پانچ دن اوپر ہو جائیں تاکہ آپ کا ایچ سی جی کا جو والیم ہو وہ انکریز ہو جائے اور وہ آپ کی پریگننسی سٹیپ کے اندر ڈیٹیکٹ ہو جائے لیکن یہ پہلے سے ہی اس کو سمجھنی کی ضرورت کیا ہوتی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنے سر پر ان چیزوں کو بٹھا لینا ہے تاکہ اگر آپ سر پر بٹھائے رکھو زیادہ سے زیادہ سٹریس زیادہ سے زیادہ اس چیز کی ابزرویشن آپ کو پی ایم ایس کی طرف لے کر جا سکتی ہے آپ کو نشانیاں تو ظاہر ہوں گی لیکن نورملی وہ حمل کی نہیں ہوں گی وہ پی ایم ایس کی ہوں گی پری منسلل سینڈروم یعنی کہ مہواری سے پہلے ہونے والی حمل جیسی ملتے جلتی علامت وہ اب یہی کہو گے کہ حمل کی علامت تو تھی ٹیسٹ پوزیٹیو نہیں ہایا نورملی ہی آپ نے اس کو افزرو کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب بی بی امپلانٹ ہو جاتا ہے یہاں پر یوٹرس کی اندرونی وال کے ساتھ تو وہ جو یوٹرس ہوتی ہے اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے اوپر سے دیکھتی نہیں ہے اور وہاں پر یہ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر جو آپ کا بی بی ہوتا ہے اس کو زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو بلڈ ہوتا ہے یہ زیادہ سرکولیٹ کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کی پرگننسی کنفرم ہوگی تو نورملی آپ کے باڈی کے اندر ہارمونلز کا چینجز ہونے لگ جاتا ہے جیسے ہی آپ کی باڈی کے اندر ہی نورملی چینجز آئے گا تو آپ کے جو بلڈ کی ویسلز ہوں گی یعنی کہ خون کی جو شریانے ہوں گی وہ پھیل جائیں گی خون کی شریانے پھیلنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کو زیادہ حرارت محسوس ہوگی بڑا ہوا ٹمپریچر محسوس ہوگا یہ جو حرارت ہوتی ہے یہ آپ کو کیوں محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے جو آپ کا بیبی ہوتا ہے اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور خوراک جو ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ کے تھرو ہی ملنی ہوتی ہے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بلڈ کے تھرو ہی ملنی ہوتی ہے تو یہ جو بلڈ کی زیادہ سرکولیشن کی وجہ سے آپ کی شریعانیں ہوتی وہ پھیل جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی باڈی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب ٹمپریچر بڑھے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے نورملی آج کل گرمیوں کا موسم چل رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی یہ جو حمل کی نشانی ہے وہ آ چکی ہے تو آپ کو اس کو افزرب لازمی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اور دوبارہ جب آپ نورملی اس کو چیک کرنے کی کوشش کرو تو آپ وہ مسٹیکس اغیرہ نہ کر سکو جو آپ نورملی اپنے لاسٹ والے دس دنوں کے اندر کرتے ہو اور پھر اگر امپلانٹیشن ہوئی بھی ہوتی ہے وہ فیلئر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کلوٹ کے ساتھ آپ کو پیریٹز آ جاتے ہیں اور آپ پھر ہر مہینے کی طرف نکامی کا سامنا کرتے ہو تو امید یہی کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شکریت سے ہوں گے